ہماری بھائی بلال ریوہ وہ ہمارا پورا سمجھ ہے اور میں چاہتی ہوں آپ ان کو کامیہ بنانے میں پوری کوشش لگاتے ہیں ایک بڑھ اور مجھے افسوس کہ آج سے پچپن سال پہلے جب میں ایس بی کالج کشمیر میں پڑھتا تھا اور کشمیر یوہسٹی میں پڑھتا تھا تب کے لیڈر جو نعرہ دیتے تھے آج کے لیے تب سے وہی نعرے دیتے آج ہمارے مستقبل کا بزہ ہے آج ہماری زمین بھی جا رہی ہے آج ہماری نماز چھینی جا رہی ہے آج ہماری مشجد چھینی جا رہی ہے میں بھی اسی سٹیٹ میں رہتا ہوں کسی کی نماز کسی نے نہیں چھینی کسی کی نماز گاہ نہیں چھینی لیکن ووٹ لینے کے نئے طریقے نہیں آئے بدلنے کے لیے نہیں آئے گلان نبی آزاد کبھی یہ نہیں کہے گا کہ کوئی تم سے چھین رہا ابھی ہم زندہ ہیں کوئی ہم سے مذہب ہمارا چھین نہیں سکتا کوئی ہم سے نماز اور حج نہیں چھین سکتا شاست چھینی جاتی ہے لوگوں سے تب اس طرح کے نوگ لیتے ہیں کوئی نوگری کی بات نہیں کرتا کوئی گریب لوگ کے روزگار کی بات نہیں کرتا پروڈی کی بات نہیں کرتا اس کی سڑک کی بات نہیں کرتا اس کے ہستال کی بات نہیں کرتا اس کا سکول تیچر ہے کہ نہیں اس کی بات نہیں کرتا کچھ درانے والے ڈلی میں اور اس کو پھوک بھرنے والے وہ ایک بات درائیں گے یہ پچاس اور ڈال دیتے ہیں اس میں اس لئے میرے بھائیو میرے پاس ایک شام کو ساتھی آیا انتناک کیٹور کے بعد کام ہے ایک بزرگ وقیل ہے کام کی پارٹی کے ساتھ نہیں ہے لیکن کہا کیا کریں کام تو سب سے زیادہ عزوزہو نہیں کیا لیکن کیا کریں تو میں نے کہا اس کو کہنا عزار صاحب نے کہا ہے اس پرکشاں مہین کراندہ بن نہیں کیا مچھلک شاہ پکان چل کاف باچہ آدھر تیرز ترہ مزدہ دبوس درائنگ رومس مزاز بیہوان دربار کام سمانوار اسمس کہا وہ سمانوار تیار لکن ایز ون کام کرائی تب چھیک تم اگر مہین کیا کرو اتھا سچو ووڈ کسن ووڈ ترہوی اچھا سن پرجار کارون درائنگ رومس مزبیہت ونن عزوزہو نے بہت اچھا کام کیا لیکن موڈ تو وہ سلوگن والے کوئی دینا پڑے گا ہاں تو یہ اپنے آپ کو بیوکو پناتے ہو ارے کام کر رہو تو باہر نکلو سڑک پہ نکلو اپنے گاؤں میں نکلو بڑی مصیبت ہماری ریاست میں یہی بارا نکلو موسیقی